امین افیز پہنچ گئے ہیں ریجستانی علاقہ بکھر میں غلہ منڈی بزار بکھر میں میں اس وقت موجود ہوں اور یہ کینگ گیٹ ہے تین سو سے زائد جانوروں چرند پرند کے لیے یہاں ٹوٹل آفیسر سمیت تین لوگ ہیں بکھر ایک پنجاب کا دودھ راز علاقہ ہے اور یہ یونسٹی کا یہاں بننا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے امین افیز تین سو پچاس کلو میٹر کا طویر فاصلہ تے گا بکھر کے پہنچ گئے ہیں ریجستانی علاقہ بکھر میں اور ہائے ہائے کیا زبردست یہ ڈسٹرک بکھر ہے ہم آج کے اس پروگرام میں آپ کو پروگرام دیکھو پاکستان امین افیز کے ساتھ ڈسٹرک بکھر کا آج ہم آپ کو تفصیل تارف کروائیں گے اور بتائیں گے کہ یہاں پر قومی اسمبلی کی دو اور صبائی اسمبلی کی چار نشستیں ہیں یہاں پر لوگوں کا جو ذریعہ بہاش ہے وہ ایگری کلچر ہے یہاں پر چنے کی فصل اور اس کے ساتھ ساتھ گندم کی فصل کاشت کی جاتی ہے یہاں پر ایک یونیورسٹی بھی ہے تلینی حطارے بھی ہیں سیعت کی سہولتیں بھی ہیں اور کیا کچھ ہے سب کچھ دکھائیں گے پکھر کے پارے میں آپ دیکھتے رہیے پروگرام دیکھو پاکستان میں زلا پکھر موسیقی گللاؤ منڈی بزار پکھر میں میں اس وقت موجود ہوں اور یہ ٹینگ گریٹ ہے نام تو بابے چنا گریٹ ہے لیٹن یہ ٹینگ گریٹ کے نام سے چانہ اور پہچانہ جاتا ہے یہ دیکھیں گللاؤ منڈی روڈ ہے بڑا زبردست بزار ہے اور اس کے ساتھ یہاں آپ دیکھیں یہاں بھی جو بزار ہے چاروں طرف بزار ہی بزار ہے چونکہ گرمیوں کا سیزن ہے یہاں پر پھال دیکھیں آیا 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 یہ چار زبردست پھال ہیں زبردست قسم کے آم ہیں آیا 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 چونکہ آم ہیں خرمانی دیکھیں آلو بہارا دیکھیں کسی کو پھو پہ مارے نا چپو پرج ہے اتنا بہتا ہے یہ دیکھیں کیا سائید ہیں آیا 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 زبردست قسم کا پکھر میں پھال ملتا ہے اور کیا جی کھیلہ دیکھیں کیا بات ہے زبردست کم کیا بات ہے چیلا آب آلوب آراب خرمانی مزے 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 یہ دیکھیں سب کچھ ہے اب میں پہنچ گیا ہوں تھل یونیورسٹری پکھر میں یہاں پر اس یونیورسٹری کو بنے تو برس گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک یہاں پر مستقل وائس چانسلر کنٹرولر امتحانات ریجسٹرار اور ڈریکٹر فرانس میں دیگر اہم اسامیوں پر ابھی تک یہاں پر کوئی مستقل آفیسر تینات نہیں ہے تاہم ان عودوں پر مختلف اہم شخصیات کو اضافی چارج دے رکھے ہیں یہاں پر تقریباً چودہ مختلف مضامین میں بی ایس گرائے جا رہا ہے اور یہاں پر فکیلٹی کیسی ہے طالب علم کتنے ہیں یونیورسٹری کے دیگر مسائل کیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے حالی یونیورسٹری بکھر کے سپوکس پرسن پروفیسر ہزر حیات ہم اجزب بات کرتے ہیں جی کیا کہیں گے جی یہ دو سال ہوگئے یونیورسٹری بنے ہوئے اور ابھی تک جو مسائل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ٹیو بجئے بکھر ایک پنجاب کا دودھراز علاقہ ہے اور بلکل بیکپور جگہ ہے اور یہ یونیورسٹری کا یہاں بننا ایک بہت بڑی بلیسل ہے لیکن جب نئے تعلیمی ادارے بنتے ہیں وہاں مسائل ہوتے ہیں اس وقت بکھر کے اندر جو ہوا یونیورسٹری ہے یہاں چودہ ڈپارٹمنٹس ہیں چودہ پی ایج ڈی فیکیلٹی ممبرز مستقل موجود ہیں دس پلس ایسے ہیں جو ویسٹنگ پر ہمارے پاس پی ایج ڈی فیکیلٹی ہے جہاں تک سٹوڈرز کا تعلق ہے چار ہزار سے زیادہ طالب علم یہاں موجود ہیں یہ وہ طالب علم ہے جن کو باہر کی مختلف یونیورسٹری میں جانا تھا لیکن الحمدللہ ان کو اب دو سٹیپ پر یہ تعلیم کی سہولیات وہی اثر ہیں جو ایڈمیسٹریشن کے مسائل ہیں جہاں پر زیادہ مستقل وی سیجی نہیں ہے بھی اور ڈاکٹر کیسر عباس صاحب جو سرگود انویورسٹریگ وائس چانسلر ہیں وہ اپنی پوری کوشش کہا دے ہیں اسی دارے کو چلانے کی لیکن حقی جو نیڈ ہے وہ مستقل انتظامیہ ہے یہاں پر مستقل جو ایڈمیسٹریشن جب آئے گی تو صورتحال بزید بہتر ہو جائے بناوں کا خیال ہے کہ یہاں پر مستقل وائس چانسلر ہونا چاہیے مستقل کنٹرولر امتحانات ہونا چاہیے مستقل ریجسٹرار ہونا چاہیے ڈیریکٹر اکانٹس مستقل ہونا چاہیے اچھا ان سب کی ادم موجودگی میں یہ یونیورسٹری کا نظام کیسے چل دیکھیں جی ہم لوگ اپنی ایفرٹس کرتے ہیں جی ٹھیک ہے اور یہاں پر دس دس گھنٹے بار بار گھنٹے ہم اس اپنی اکیڈیمکس کے علاوہ ٹائم دیتے ہیں ٹھیک تو الحمدللہ ایسا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن زہر جب مستقل ایک باب یہاں موجود ہوگا مستقل اب بائیس چانسلر سب آتے ہیں ویکلی چکل لگا لیتے ہیں آفتر کپل آف ویکس آتے ہیں لیکن اس طرح چیز جو ایک مستقل بندہ موجود ہوگا اور ڈیریکٹر اکیٹیمکس موجود ہوگا اس طرح کی چیزیں موجود ہوگی تو صورتحال مزید بہتر ہو جائے گی میں انیشو بائیس چانسلر سمیت تیگر اہم سامیوں پر مستقل لوگوں کی پہینات فنڈنگ کے مسئل بھی ہے فنڈنگ نہیں ہے مکمل ہمیں مکمل فنڈنگ کی کئی چیزیں فنڈنگ مل جائے تو صورتحال مزید بہتر ہو سکتی ہے سائنس لیبز کے لیے باقی جو ہماری لیبز مزید بہتر ہو سکتی ہے یہ فنڈنگ کے ساتھ ہوگا چلے بر اچھے بات ابھی ہمیں طالبیلوں کے پاس چلتے ہیں جی جی بیٹی آپ کیا کہیں گے میرا نامیرا سکتی ہے اور میں یہاں پہ تھل یونیورسٹی میں تقریباً دو سال ہمیں ہو گئے ہیں یہاں پہ ہمارا فرس پیج ہے یہاں پہ یونیورسٹی کا اور الحمدللہ یہاں پہ ٹیچر کی فکلٹی بہت اچھی ہے ٹیچر سپورٹیو ہیں کافی اور چونکہ ہمارے چیہاں پہ پہلے بکھر میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی تو اس کے بعد یہاں پہ یہ فرسٹ بکھر کی یونیورسٹی ہے اور یہاں پہ لڑکیوں کو سپیشلی بہت زیادہ سہولت ہے کہ وہ یہاں پہ آتی ہیں اور دور دراز علاقوں سے آتی ہیں جن کے پیرنٹس کو ایشیو ہوتا تھا زیادہ کہ ہم آوٹ آف سیٹیز میں بچیوں کو نہیں بھیج سکتے یا ان کا مسئلہ ہوتا ہے پرمیشن کا تو ان کے لئے یہ بہت اچھی ایک فسیلیٹی ہے اور باقی یونیورسٹی میں ہمارے یہاں پہ جو میری ایک مین ہے کہ یہاں پہ کو سرکول ایکٹیوٹیز پہ جو ہے نا زیادہ فوکس کرنا چاہیے لائک سپورٹس پہ اور لیبز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیمپیوٹر لیبز پہ کیونکہ آج کل آئیٹی کا ہی ہے رہا ہے تو آئیٹی پہ زیادہ فوکس ہے ہمارے باہر بھی ڈیمانڈ ہے مارکٹ میں تو زیادہ اس چیز پہ بچوں کو سکلز ڈیوالپمنٹ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ بچوں کی ڈیوالپمنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے اچھا بیٹے جی مجھے بتائیے گا کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں بیٹیاں اور بیٹے ٹاپ کلاسز میں آتے ہیں مگر وہ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے ہم نے روزگار کیا ہم کریں گے ہمیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی اور جو ادارے ہیں پروفیشنل ان کا اپس میں کوئی تعلق ہونا چاہیے تاکہ جو بچے یہاں سفاری کو گھن جائے تو ان کو روزگار مل سکے آپ کا سوال اس کیا تجویز ہے بلکل ہماری جو جنریشن ہے ان کو زیادہ پہلے بھی میں نے بات کی کہ وہ سکلز پہ جب فوکس کریں گے زیادہ ہمارے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ نمبرز کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں کہ ہماری تھاؤزنڈ پلس آ جائیں ہمارے اتنے آ جائیں لیکن اگر ان کے پاس سکلز نہیں ہے تو وہ مارکٹ میں جا کے کام نہیں کر سکیں گے اگر وہ سکلز ڈیویلپنٹ پہ کام کریں گے اپنی کمیونکیشن سکلز پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ دین وہ آگے اداروں پہ بھی کام کر سکیں گے تو اداروں کو بھی اور یونیورسٹیوں کو ایک دستے سے انگیج رہنا چاہیے تاکہ وہ آگے چل کر پروفیشنل اداروں اور یونیورسٹیوں ان کا اپس میں لائزہ ہونا چاہیے یہاں وہ پرہائج ہے جو مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے بلکہ ڈیمانڈ ہے تاکہ آگے جا کے بچوں کو مشکل نہ ہو آپ کی کلاس روم اتنا یہ بکھر علاقہ برا شدید گھرمی والا علاقہ ہے مجھے دیکھیں سارا پسینے میں میں بار گئے ہو یہاں پا تو آپ کی کلاسیں ایسی ہیں یا نون ایسی ہیں ہماری کلاسز جو ہے نا وہ فیلحال تو نون ایسی ہیں لیکن باقی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایسی رومز جو ہے اوٹنی شدید گھرمی میں بکھر کی بیٹیاں پنکھا چلتی ہیں اپنی کلاس رومز نہیں نہیں فینز ہیں اچھے طریقے سے ہمارا کچھ ڈیپارٹمنٹس ہیں جن میں ایسی جو ہے وہ ایروزگار لیبز ہیں وہاں پہ ایویلی بل ہے تو جس طرح سے سمر کیم چل رہا ہے تو وہاں پہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کو زیادہ گھرمی نہ لگے بکھر زلہ کی سیر کرتے کرتے اب مجھے بکھر کا چریہ گار نظر آگیا ہے چریہ گار تو میرا سب سے پسندیدہ مقام ہوتا ہے پچپن سے لے کے آج تک میں ہمیشہ چریہ گار میں جانوروں پرندوں کے ساتھ دوستی کرتا ہوں ان کو ملتا ہوں اور اب میڈیا میں آنے کے بعد تو میں ان جانوروں کی تشہیر کرتا ہوں تاکہ میری طرح وہ بھی چریہ گار آئے جانوروں سے ملیں اور ان سے پیار کریں دوستی کریں اب بکھر کے چریہ گار میں کیا کیا جانور ہے انہیں کیا کیا سوڑتیں دی جاتی ہیں کیا کیا ان کے مستقبل کے پلان ہے اور ان کی کون کون سی مشکلات ہیں یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے ڈسکاور پاکستان کے پکھر زلا کے تارفی پروگرام میں آپ میرے ساتھ آئیں پہنچ گیا ہوں بکھر زونے چانوروں کے پاس اور یہ دیکھیں کیا سبردست کالے رنگ کا ریچ ہے یہ دیکھیں یہاں پر لوگ آتے ہیں ریچ دیکھتے ہیں ہرن دیکھتے ہیں زیبرا دیکھتے ہیں اور شتر مرگ اور بہت سے چرند پرند بکھر ہے جو یہاں پر زو ہے یہاں پر دیکھتے ہیں لیکن ایک چیز میں بڑے آپ کو کھلے دل سے بتاؤں یہ دیکھیں یہاں پر جو جانور کا انڈیپینڈنٹ کمرہ ہے اس کی جو پوٹیاں وغیرہ ہیں وہ بھی یہاں پر بکھنی ہوئی ہیں وہیں اس کا کھانا ہے وہیں اس کی پوٹیاں جو وہ کرتا ہے یعنی جہاں جانوروں کے انجروں میں صفائی کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے پنکھا لگا ہوا ہے تاکہ وہ شدید درمی میں پنکھے کے نیچے بار بار یہ پنکھے کی طرف جاتا ہے اور صفائی سترائی کے لیے جو جو ملازم ہے وہ یہاں پر نہیں ہے مالی یہاں پر نہیں ہے پھر ایسا ہی ہوگا بکھر چریہ گھر کے سپر وائزر جی ایم شاہد ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں بہت مہربانی جی ویلکم اچھا ہمیں بتائیے گا کہ یہ بکھر زو کیسا ہے اس میں کتنے جانور ہیں کتنے پرندے ہیں سارے اس میں جانور جو ہیں ہمارے تقریباً فورٹی فائیو تقریباً جہاں جی تقریباً سار اتنے ہیں پچھراس کے قریب اور پرندے سار تقریباً ہمارے پاس تین سو کے قریب ہیں مطلب ساڑھے تین سو کی یہاں پر قداد ہے یہ بالکل تعداد ہے سر اور یہاں پر کتنے ملازمین یہاں پر کام کرتے ہیں ملازمین سار ادھر تو میرے پاس فیلحال ایک چوکیدار ہے سر اس کو میں اینیمل کیپر کے طور پر استعمال کر رہا ہوں جی وہ جانوروں کے خوراک کرتا ہے اور ایک جو ہے بیلدار ہے وہ سار ادھر جو ہے ہمارے گیٹ پر انٹری جو ہوتی ہے اس پہ اس کو بٹھایا ہوئے ٹکٹ پہ بٹھایا ہوئے ہاں جی ٹکٹ پہ بٹھایا ہوئے یہ ٹوٹل تین ایک آپ افسر ہیں ہاں جی اور دو ملازم ہیں تین بندے تین سو سے زائد ہاں جی جانوروں اور پرندوں کی حفاظت حفاظت اور دیکھ بار کے لگے ہوئے ہیں دیکھ بار کھانا پینا ان کا سب کچھ ان کی صحت کا خیال رکھنا سب کچھ ہمارے ذمہ تو یہ جو بکھرز ہوا ہے اس میں ویٹرنری ڈاکٹر کتنے ہیں سر ادھر کوئی بھی نہیں ہے ادھر فیلڈ کمپاؤنڈر کی پوسٹ ہے لیکن وہ بھی کنٹیکٹ ختم ہونے کی وجہ سے وہ بھی فارغ ہو گیا ہے اچھا ہاں جی تو یہاں تو سر املا تو بلکل نا جی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو تو آپ اس کو لے کے ڈسٹل کے سپتال چلے جاتے ہیں جی سر ہم اس کو ویٹرنری ڈسٹل جو ہے نا جی اس کے ان کے پاس لے کے جاتے ہیں یا ان کو کال کر دیتے ہیں تو وہ سر وہ لائف سٹاک والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ ان کو یہاں بلا لیتے ہیں جی سر ادھر ہاں جی ادھر لیکن آپ کا اپنا پکا ڈاکٹر نہیں ہے ہمارا اپنا نہیں ہے جی پکا ڈاکٹر یہ کیسے چیار چریہ گھر چل رہے ہیں کہ تین بندے جو چوکی دار ہیں وہ جانوروں کو خوراک دیتے ہیں جی سر جو بیل دار ہیں وہ ٹکٹ پہ بیٹھا ہوا ہے آپ جو ہیں چوبیس گھنڈے کام کرتے ہیں یہ تین بندے تین سو سے زائد جانوروں اور پرندوں کی دیجبال کرتے ہیں اور سر ادھر یہ ٹوٹل جو رکب ہے نا پندرہ ایکڑ ہے سر اچھا تو اس کے مالی مولی یہ سر کچھ بھی نہیں ہے یہاں تیس چھے دو آزار چوبیس سے جو ہمارے پاس ادھار سرگودہ زو کا عملہ آیا ہوا تھا ان کا بھی کونٹیکٹ قتم ہو گیا ہے وہ بھی فارغ ہو گیا ہے آپ کو اچھا زیادہ گرمی لگ رہی ہے یہ جانوروں کو بھی تو اتنی گرمی لگتی ہو گیا ان کو بھی لگتی ہے پنکھا بھی نہیں لگا ہوا نہیں سر ان کے شیٹ میں وہ لگا ہوا ہے پنکھا اور جن کو زیادہ ضرورت ہے ہوا کی ان کے ائر کولر بھی لگے ہوئے ہیں تو ان کا سر ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان کو ہر قسم بھی سہولت ہے یہ بڑی دکھ بڑی کہانی میں ہے بکھر زہو کی محسوس کر رہا ہوں دردناک کہانی ہے ہاں جی تو جو عملہ کام ہے وہ کیسے پورا ہوگا ویٹرنری ڈاکٹر سارا ہم تو یہ ہے کہ ہائر آتھارٹی کو ہم نے لکھ کے بھیجا ہویا ہے سارا اب جو ڈیلی ویجز کے لیے بجٹ بھی کہا ہے ان کو ڈیلی ویجز پر ہاں وہی برتی کر لیں ہاں جی ہائر کریں گے آدمی بکھر زہو ہے اس کی آمدنی کتنی ہے اور اس کی اخراجات کتنے ہیں اس کے سارا جو ہے ہمارا فیڈ کا جو وہ تو کانٹیکٹر ہے سار ٹھیک ہے جی وہ تو اس کا جو ہے ڈیلی کا جو ہے اخراجات فیڈ کی مد میں تقریباً دس ہزار کے قریب ہے دس ہزار ہاں جی ڈیلی اور آمدنی ڈیلی کتنی ہے ڈیلی آمدنی جو ہے ہماری سارا تقریباً ہزار بارہ سو پندرہ سو یہ تو سار اب تو گرمی کا موسم ہے سار سات آٹھ سو بھی مشکل سے بنتے ہیں اچھا بس آریب بتائیں آپ کے زو میں کوئی ہاتھی ہے شیر ہیں اس طرح کی کوئی بڑے جانور چیتا ہیں نہیں سار ہمارے پاس یہ ہے منی زو ہے سار اچھا موٹے موٹے جانور کے نامت ہیں کیا ہے سار ہمارے پاس دو پیئر ہیں اس کے بیئر کے جی ٹھیک ہے ریچ کے ہاں جی ریچ کے اور سار ہمارے پاس دو پیئر اور سار یہ شتر مر گئے ہیں ہمارے پاس لامے ہیں سکس ہیں جی سنے پچھلے جنو آپ کہے کہ لاما مر گیا تھا جی سار وہ اس کو کربی کی وجہ سے سار اس کو سنیک نے کاٹ لیا تھا سامپ نے سامپ نے اس کا نا جی تو اتنے سامپ ہوتی ہیں یہاں پر سار یہ جنگل بنا ہوئے سار آپ یہ دیکھ لیں اس کی پوزیشن عملہ تو ہے نہیں جی عملہ ہے نہیں سار اب یہ کیا کریں سار موسیقی اب میں پہنچ گیا ہوں بکھر کی سب سے بری امام بارگاہ جسے کسر زینب کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے یہاں پر انیس سو چوہتر میں سید وزارت حسین نکوی صاحب نے بی بی زینب کے خدمات کے سلہ میں یہاں پر بکھر میں یہ اتنی عظیم و شان یہ امام بارگاہ اور مجلس گاہ یہاں پر تعمیر کی ان کی بی بی اے زینب کی خدمات کون نہیں جانتا بی بی زینب علیہ السلام وہ نام ہیں جنہوں نے کربلا کے درمیان جب حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی تو آپ نے آگے بھر کر مسلمانوں کی خدمت کی اور پھر اس کے بعد آپ نے اسلام کی ترقی اور ترویج میں اپنے تقاریر اور حطاب کے ذریعے روشنی ڈالی اور اس خطے میں اسلام پھیلانے میں جو رول بی بی زینب علیہ السلام کا ہے انہی خدمات کے سلہ میں سید وزارت حسین نکوی صاحب نے اتنی خوبصورت کسر زینب تعمیر کر دی موسیقی 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 زلہ بکھر کی بات کریں تو آپ اس کے پارک کی بات نہ کریں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے دل کشا بھاغ آئے 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 اتنا پیارا بھاغ ہے سیونٹی نائن اکر ارازی پر مشتمل یہ باغ مغل دور میں تعمیر کیا گیا جب مغل بادشاہ یہاں آتے تھے تو انہوں نے یہاں کچھ عرصہ قیام کیا ایک کونہ اپنی ضرورت کے لیے پانی کا کونہ یہاں پر کھدوایا گیا اتنا میٹھا پانی اتنا ساف سترہ پانی مغل بادشاہ خوش ہو گئے انہوں نے پھر یہاں پر اتنا پیارا باغ لگا دیا یہاں پر خجور عام اور جامن کے درخت یہاں پر لگائے گے اور ایسے پیارے پیارے سائے دار درخت لگائے کہ آج بھی لوگ یہاں اس باغ کی تھندک سے اس کے پھلوں کو کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں بتایا گیا ہے کہ دلکش باغ میں ایسی نایاب خجوروں کے درخت بھی ہیں کہ بعض خجوروں کی درمیان والی جو گٹکی ہوتی ہے گٹک وہ بھی نہیں ہوتی اور اتنی موٹی موٹی خجوریں آئے ہائے 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 ایسی ذائقے دار خجوریں کہ جب آپ خجور کھاتے ہیں تو آپ کو سعودی عرب کی خجوریں یاد آ جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ خجوریں یہاں پر آئے ہیں یہ خجوریں صرف فوری طور پر منگوائی گئی ہیں لیکن آپ اس کے باغ کو دیکھیں اس کے درختوں کے سائز کو دیکھیں ان کا قد کاٹ دیکھیں چار سو سال ہوئے ہیں اس باغ کو لوگوں کو ٹھنڈک بانڈتے پھل بانڈتے ہوئے جو بھی یہاں آتا ہے کہتا ہے مغلب آچھا زندہ باد اب اس دلکشا باغ کی ذمہ داری جو ہے وزیلا کونسل بکھر محکمہ زراد اور یہاں کی جو مقامی انتظامیہ ہے وہ اس باغ کی دیکھ بار کر رہی ہیں آپ بھی جب بکھر آئیں دلکشا باغ بھی آئیں اور میری طرح کھجور بھی کھائیں موسیقی 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 بے کدر اے لو کان سڑی کدر نپائی جیڑے بندے وی لائی ہو مت لب کن لائی جی جی کر کے فیدے چھین دے رہی دنیا ماری وقت چھے اگلی رہی نہ یوں دنیا مون رول دے بدیاں کہ خبر نہ پھائی کے قدر لوکاں ساڑھی قدر نہ پھائی کتنا زبردست کلام سنایا ہے آج ہم نے آپ کو زلہ بکھر کا تفریحی متعلیتی دورہ کرایا آپ کو بکھر کی تعلیم صحت سے متعلق ساری سہولتیں دکھائیں ترہی مقامات بھی دکھائیں کھاپے بھی دکھائیں میوزک بھی سنائیں اور اب کھیل کر کھیل بھی دکھائیں امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا آپ دیکھتے رہیں پروگرام دیکھو پاکستان امین افیس کے ساتھ صرف ڈسکور پاکستان پاہر ہائی بول کی تو کیا موسیقی